دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پی پی ایس جو سروس کمیشن لاہور نے ایڈورٹائزمنٹ آج ہی ناؤنس کیا ہے ایکسپریس نیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دانیشن میں بھی آپ نیوز پیپر میں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو پولیس میں یہ پوسٹ ان کے لیے ہیں ساب انسپیکٹر کی جو پارڈ ایڈ ہیڈ کاؤنٹ سٹیبل ہیں ٹھیک ہے جی ساب انسپیکٹر بی ایس فورٹین سروس کوٹا ہے جی آن ریگولار بیسز ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے آجاتے ہیں اوپن میریٹ کے اوپر ساب انسپیکٹر بی ایس فورٹین اوپن میریٹ پہ آگیا ہے ریگولار بیسز کے اوپر اس کے لیے گریجویشن چاہیے سیکنڈ ویژن کے ساتھ یہ اس کی ہائٹ ہے یہ جو ہے فی میل کے لیے ہے یہ اس کی چیست ہے تیتیس ساڑھے چوتیس اچھا جی اس کے بعد یہ ہے ہمارا دسٹرک مظفرگرل ڈی جی خان وغیرہ اس کے اندر ہم اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں مظفرگرل ڈی جی خان اس کے لیے ایڈ پوسٹ ہیں اس کا سیریل نمبر یہ ہے جی اس کے ساتھ میل کے اگر بات کی جائے تو ایڈ پیس سے پچیس سے پچیس سال اگر ہم بات کریں اس کے سلیبس کی جی کے جو ہے ٹوئنٹی پرسنٹ اس کا پیپر بنے گا اور انگلیش کا فارٹی پرسنٹ بنے گا آئی ٹی کا فارٹی پرسنٹ بنے گا دوستو ان چند دنوں کے اندر جو ہے پی پی سی نے پی پی ایس ای نے جو ہے انگلیش اور انگلیش ہوگی ہماری اس کے ساتھ آئی ٹی جو ہوگئے ٹھیک ہے اس کو بہت زیادہ ترجیح دے رہی ہے بہت زیادہ ترجیح دے رہی ہے اب تو اس کو دیکھیں فورٹی فورٹی پرسنٹ اس میں کر لیا ہے اس میں سینونیمز آ جاتے ہیں انٹرنومی آ جاتے ہیں سینٹینسز کریکشن کمپوزیشن وان وارڈ سبس سبسٹیشن ایڈی ایڈی ام جو بغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے تیار کرنے ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی مین جو بات ہوگی آپ کا جو اپنے اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے جو ڈسٹرک لیول کے ہسپیٹل ہیں ہسپیٹل ہیں ہسپیٹل ہیں تو وہ کہتا ہے کنڈیڈیٹس آ ریکوائرڈ ٹو مینشن فیزیکل سٹینڈر آن آن لائن اپلکیشن فارم اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو ہسپیٹل سے ایک اپنا فیزیکل سٹینڈر سلپ لینی پڑے گی ایشیوز بائی میڈیکل سٹینڈر ڈسٹرک ہڈ کوئٹر ہسپیٹل آپ کا جو ڈسٹرک لیول کا جو ہسپیٹل ہے اس کے اندر یہ آپ کی آپ جائیں گے نا وہاں پہ آپ کی جو ہے پمیش کی جائے گی پمیش کے بعد پھر جو ہے آپ کو پریفر بھی کیا جائے گا ٹھیک ہوگی اس کے ساتھ آہ اگر آپ ہیں لیجی پل تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیں گے اور آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے پی پی ہے جو ہے پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر ٹھیک ہے یہ سارے اس کے بعد ہو کہتا ہے اس کے باوجود کوئی ایسی فیزیکل سٹینڈر نہیں ہوگی بس اس کی دو دو شرائط ہیں ایک تو آپ نے اپنے ڈسٹرک ہیڈ کوئٹر ہسپیٹل میں پہلے جانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ نے اپنی فیزیکل سٹینڈر میجرمنٹ کروانی ہے اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اپلائی کرنے کے بعد جو ہے نا اس کی جو ہے چلان فیز وہ اس کی ڈون نوٹ کرنی پڑے گی جو بعد میں پڑا چلا گیا اس کے لازٹ جو ہے بارہ نومبر جو آدھار بیس ہے یہ ابھی ایڈ آیا ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہے چلوں بہت بہت شکریہ چینل اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کی دیا ہو کر آپ کو مزید دیم ہے جو گائی نیس دینی ہے کہ ایسے گیڈیو ہونے چاہیے ایسے نہیں ہونے چاہیے دوستو ٹائم کی شارٹیڈ ہوتی ہے اس کے بعد جو پی آپ جو رہیں گے انشاءاللہ آپ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے ڈسکس کیجئے گا میں اس کا جواب ضرور دوں گا اور انشاءاللہ اسے آپ کی رائے کے مطابق چلیں گے تینکیو اللہ حافظ